بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حدیث نمبر 19 فرم دبک 40 نووی پڑھیں گے الحمدللہ اس حدیث میں بھی ہمارے اخلاف کی تربیت کی گئی ہے ہمارے اخلاف کو اچھا بنانے کیلئے بھارا گیا ہے اور ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو ایک مومن کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں تو دیکھیں حدیث میں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے یعنی اللہ نے جو چیزیں بھی شریعت میں بتائی ہیں جو باتیں بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اگر ہم ان کو فالو کریں گے ان کے رولز کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے احکامات کو ہر حال میں ہر سچویشن میں فالو کریں گے تو اللہ تعالی بھی ہمارا خیال رکھے گا اللہ رب العزت بھی ہماری پرواہ کریں گے تو اس حدیث کے اس تکڑے میں اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھنا فار اگزامپل شراب کے بزنس میں اگر کسی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسا حرام بزنس ہے جو علاوڈ نہیں ہے اسلام میں لیکن اس میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا تو وہ اس لئے کریں گا کیونکہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا تو یہ بہت ہی غلط ہے مطلب یہ ایسا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ایک مسلمان اور ایک سچا مومن جو ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کی احکام کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا یہ چیز پسند ہے کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اگر ہاں تو وہ تب ہی جو ہے ان کے احکام تب ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اس کو فائدہ دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کو کامیاب کرے گا جب ہم اللہ کے رولز کو اللہ کے ریگولیشنز کو اللہ کی شریعت کو جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اگر ہم اس کو نظر میں رکھیں گے اس کا احساس کریں گے تو اللہ بھی ہمارا احساس کریں گے اللہ رب العزت بھی ہماری پرواہ کریں گے اور ہمیں جو ہے گمراہ ہونے سے اور ہمیں جو ہے نقصان اٹھانے سے اللہ ہمیں بچا لیں گے بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارے ہم نے اتنا اچھا بزنس چھوڑ دیا اتنا اچھا فائدہ ہاتھ سے جانے دیا ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا انٹرسٹ لیتے تو آج کتنا پیسہ ہوتا لیکن انٹرسٹ کے پیسوں میں کوئی برکت نہیں اور جبکہ یہ شیطان کا کھیل ہوتا ہے اور انٹرسٹ کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے میں اسے بالکل نہیں لوں گی چاہے مجھے اسے کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ملے تو تب اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خیال رکھیں گے ہمیں بھی جو ہے اللہ پروان چڑھائیں گے اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی دیں گے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تم جو بھی مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو اپنی حاجت اللہ کے پاس پوری کرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آتی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جاتے فریاد لے کر کہ میری مدد کر دو میرا یہ کام مشکل ہو رہا ہے اس کو آسان کر دو میرا فلاہ کام کر کے دے دو تو ہم ہاتھ سب سے پہلے لوگوں کے پاس پھیلاتے ہیں پہلے ہم وسیلے دھونتے ہیں جبکہ پہلے ہمیں دعا کرنی ہے جبکہ پہلے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے پھر ہمیں وسیلے دھوننے ہیں ایسا بھی نہیں بولتے ہیں کہ اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ سے دعا کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور باقی سب کام اپنے آپ ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے کام کرنے کے لئے ہمیں محنت بھی کرنی ہے ہمیں جد و جہد اور وسیلے بھی دھوننے ہیں لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے آج امت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شرک میں مفتلا ہو گئے ہیں جا کر دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں قبروں اور قبرستان اور قبروں پر یا مزاروں پر جا کر جو اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں جبکہ ایسے شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اور ایسا مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے تو عزیز ویورز ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف پلٹے نہ کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کیونکہ ہماری ہر پریشانی کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے اور اگر اللہ نے ہمارے قسمت میں کوئی نقصان لکھا ہوگا تو وہ نقصان ہو کر ہی رہے گا چاہے دنیا کی پوری طاقت ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے اور ہمیں بچانے کی کوشش کریں لیکن ہم نہیں بچ پائیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور اگر اللہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے اللہ ہمیں بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے پوری دنیا والے لوگ بھی مل جائے اور آپس میں جو ہے پوری محنت کے ساتھ جو ہے ہمارے خلاف کھڑے ہوں ہمیں برباد کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمارا بال بھی جو ہے باقا نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہی بات بتائی جاری ہے حدیث میں کہ ہم اپنی حاجت کو اپنی پریشانی کو اللہ کی طرف موڑے اللہ سے رجوع کریں اللہ سے مانگیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہمیں دوسروں کے سامنے بلکل بھی ہاتھ نہیں پہلانا چاہیے ہمیں اللہ سے مانگ کر جو ہے اپنی محنت کرنی چاہیے اور اللہ ہی کے حضور گرگا کر اللہ ہی کے طرف پلٹنا چاہیے کیونکہ ہماری ہر پریشانی ہر حاجت کو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جب ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ ہماری دعاوں اور مناجات کو سنتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں رائے گا جانے دے گا کہ اگر ہم اگر ہمارے پاس جو ہے رسک کی مسئلے ہیں یا اگر ہمارے پاس کوئی اور معاملہ ہے بیماری کا معاملہ ہے تو ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹے کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلسل پوچھتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ اللہ تیار رہتے ہیں کہ ہماری مدد کرے جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے تو اللہ ہمیں معافی نہیں دے سکتے تو اگر ہم نبیوں کی زندگی کو دیکھیں تو یونس علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر نبی جو ہے اپنی پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے کوئی مزار پر نہیں جاتے تھے کوئی درگاہ پر نہیں جاتے تھے کسی اور کے خبروں پر نہیں جاتے تھے بلکہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے اگر کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ چاہے دنیا کے لوگ ہمارے لئے برا کرنا چاہے لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر سکتے اور اگر دنیا کے لوگ ہمارے لئے اچھا کرنا چاہے ہمارے پاس سب وسیلے ہیں اچھا ہونے کے لئے لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہمارے لئے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی تو یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کیونکہ اسی سے ہمارا عمل میں بھی فرق پڑے گا اگر یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ ہی ہمارے نقصان اور فائدے کا مالک ہے تو ہم اللہ ہی پر توقل کریں گے اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے ہمارے ساتھ زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اللہ ہی کی طرف پلٹیں گے اچھا ہوتا ہے تو بھی ہم اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے لوگوں کے سامنے ہم اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے ہمارے قسمتوں کے فیصلے جو ہے پہلے ہی لکھ دیے ہیں یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے ہماری موت کب آئے گی یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو اس سے لیے ہمیں جو ہے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے کیونکہ قسمت بنانے بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ نے ہمارے قسمتوں کے فیصلے پہلے ہی کر دیے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم حدیث سمجھ لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت بدلاؤ آ سکتا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ یہ حدیثیں شیئر کیا کریں اس میں بہت ساری کام کی باتیں فائدے کی باتیں ہوتی ہیں اگر کوئی ہمارے ایک شیئر سے ہمارے ایک لائک اور کومنٹ سے اگر کوئی اس کی طرف پلٹتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے جزاکم اللہ و خیرن کسیر ہو پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لائک اور کومنٹ بھی کیا کریں جزاک اللہ السلام